اس بارے میں ذرا سوچا کریں کہ کوئی بولتا ہے کہ ہم نے پیٹرول سستہ کر دیا تو بھائی تو میں اپنی جیب سے سستہ کیا ہے لیکن حکومت جس طرح ہمارا سسٹم بنا کچھ کری نہیں پاتی ہے ان سے پاپڑ نہیں چھوٹتا ہے کہ جس دن آپ اس کو پرائیوٹ کر دیں گے نا اور کسی کے پیسے لگے ہوں گے نا دو سال کے اندر اس کو نیچے لگے گیا میں نے پرائیوٹ نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے سر شاید بینجن جو فیصلہ دیا اس میں کچھ سکوم تھے تو ان کے پاس ونڈوز ہیں اسلام ایک وہاں بھی میں اس بات پر مجھے پتا ہے میں نے سنیوں بات ہے میں اس بات پر کنونسٹ نہیں ہوں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہو سکتا ہے جی جی بالکل دیفنیٹ پہلے ہو سکتا ہے تو جس بات پر میں اور آپ اگری کرتے ہیں پہلے وہ تو کرلو کہ فلاں صادق امین ہے فلاں صادق امین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرم اترم ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں بہت سپیشل ہیں جناب وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ پاکستان کے مفتا اسماعیل صاحب مشکل فیصلوں کے حوالے سے کافی ان کو یاد رکھا جاتا ہے یاد رکھا جائے گا بہت دیر تک تو آج ہمارے وہ مہمان ہیں بہت سارے سوالات ہیں اور ملکی حالات کے حوالے سے خاص طور پر آج کل وہ ایک فائنانس کے ایکسپرٹ کام اور ایک موٹیویشن سپیکر ان کے طور پر ان کو لوگ بہت سن رہے ہیں ان کے ایک کلپ بہت وائرل ہے سر ہم نے بھی وہ کلپ سنا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو سر آغاز یہاں سے کریں گے کہ آپ نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ یہ جو کوکو مو ہے اس میں پانچ بسکٹ اگر واپس لانے ہیں تو اس حکومت سے نجات چاہیے تو آپ یہ بتائیں کہ بسکٹ واپس آگئے ہیں پانچ یا بھی چار ہی ہے نہیں نہیں چار بھی نہیں ہے میرے خیال کتنے ہیں سر ابھی بہتا نہیں سیریسلی میں آپ کو پتا ہے کہ میں کام نہیں کرنا ہوں لیکن بزنس نہیں کرتا ہوں لیکن کوکو مو سے بہت زیادہ مدھا جہاں پر بھی انٹریویو کیا ہے پہلا سوال شاید غالباً شاید کوئی شادر ناظر ہی ہو کہ پہلا سوال کوکو کے بارے میں نہ آئے جی بالکل تو آج ہم لیکی لی بیٹھے بھی کینڈی لینڈ میں ہی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ چیزیں ان کی انجوائے کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سر آگے بڑھتے ہیں آپ کا ایک کلپ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اور آپ مسلسل اس پر بات بھی کر رہے ہیں لکھا بھی جا رہا ہے اس پر بہت آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے ایک فیصد جمہوریہ پاکستان رکھ لینا چاہیے یہ جو آپ کی تھیری ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بیسکلی جو آپ بڑی شدت سے اس پر بات کرنے لگے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جی میں نے ایک سال پہلے میں وزیر بننے سے پہلے بھی ایک تیڈ ٹاک کی تھی اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیٹ آف ڈیویرپنٹ ایکنومکس کے تحت تو وہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کو ایک ون پرسنٹ ریپبلک یا ایک فیصد ریپبلک کہیں یہ اشرافیہ ریاست اشرافیہ کہہ لیں کیونکہ یہ اشرافیہ کے لیے ریاست ہے یہ عام پاکستانی کے لیے ریاست نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے اور یہ میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستانی حکومت کی جو حکمرانی ہیں اور کسی ایک حکومت کی نظام بھی رہے ہیں پارلیمنٹری نظام بھی رہے ہیں میں منحاصل مجموعہ کی طرح پر بات کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے اس کی حکمرانی ایک تم فیل ہے اور دنیا کے بدترین حکمرانیوں میں سے ہماری ہوگی پیچھتر سال میں آپ صاف پانی نہیں دے سکے پیچھتر سال میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان میں آج کے دن چھاسی فیصد بچہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بھوکا سوتا ہے چالیس فیصد بچہ سٹنٹڈ ہے سٹنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وزن کم ہے اس کی قط کے مناسبت سے اس کی عمر کی مناسبت سے اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو ہر وقت شروع سے ہی کم خوراک ملتی ہے سترہ فیصد بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے ویسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہائٹ کے مطابق سے اس کا وزن کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہائٹ تو بڑھ گئی تھی پہلے خوراک مل رہی تھی لیکن پچھلے سال وغیرہ کے اندر اس کی خوراک کم ہو گئی ہے اور اٹھائیس فیصد بچے جو ہیں وہ ویسے یہ انڈر ویٹ ہیں تو آپ کا چھاسی فیصد بچہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بھوکا سوتا ہے تو یہ ریاست جو ہے یہ کیا کر رہی ہے بیشتر سال میں آپ کے ملک میں چالیس لاکھ بچہ کم از کم شاید سے زیادہ چالیس لاکھ بچہ اس سال اٹھارہ سال کا ہوگا جس میں سے آدھے بچے جو اسکول ایج کے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے بس بارہ سال کے بچے جو اسکول جانے چاہیے وہ اسکول نہیں جا رہے ریاست دو ہزار عرب روپیار صوبوں کو ملا کے خرچ کرتی ہے ہم نوے فیصد بچہ جو ہمارا حکومت کی اسکول سے نکلتا ہے اصلی نوے فیصد وہ دو جملے انگریزی کو چھوڑ دیں دو جملے اردو میں نہیں لکھ سکتا یا کسی زبان میں نہیں لکھ سکتا اس کو اگر آپ ایک پرسنٹیج کا سوال دیں وہ نہیں کر سکتا تو ہم نے تو اپنے تمام بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا ہے ان کو خوراک سے محروم رکھا ہے تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ چلتی ہے صرف اشرافیہ کے لیے امیر لوگ کے لیے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں اس اشرافیہ میں شامل ہوں لیکن اشرافیہ کو گروت نہیں چاہیے ان کو وہ نہیں چاہیے کہ ملک آگے پڑے لیکن وہ ابھی بھی اللہ کی مہربانی سے ان کی بڑی اچھی زندگی ہے لیکن یہ غریب لوگ کے لیے ضروری ہے کہ ملک آگے پڑے ترقی ہو نوکری ہو اس بچے کے والدین کو اگر نوکری مل جائے گی تو وہ بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا یہ میری اتنی سی استدار ہے صحیح اچھا سر ایک آپ سیٹ کلچر کی بہت بات کرتے ہیں آپ نے ایک انٹریو میں یہ بات بھی کر رہے تھے آپ کے میرا جو ڈرائیور ہے اس نے مجھے کہا کہ جی میں چالیس کن تاریززار میری سیلری ہے سترہ زار میرا بلا آگیا ہے تو میں کیا کروں اس وقت آپ وزیر تھے جب آپ کو یہ بات انہوں نے کہی تو آپ خود دیکھیں ہم مسائل کا ادراک بھی ہے مسائل کو ہم بیان بھی کر لیں گے لوگوں کو جھنجوڑ بھی دیں گے لیکن اٹلیس ہمیں الٹیمیٹلی پرابلم کی طرف پرابلم کی بجائے سلوشن کی طرف بھی تو آنا ہے پرابلم کو ڈسکاس کر کے تو آپ جو خود ابھی مان رہے ہیں کہ میں خود اس شافیہ کا حصہ ہوں پھر آپ اس حکومت کا سٹیٹ کا اس کا بھی تو حصہ رہے بلکل بلکل بہت بڑے ہوتے پر تو حل کی طرف کب جائیں گے اور کیوں نہیں جا پا رہے اب تک دیکھیں یہ سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ یہاں غربت ہے یہ سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ ادھر پانی نہیں ملتا آپ دیفنس میں چلے جائیں امیر درین علاقے میں ادھر پانی نہیں ملتا لیکن ان کے پاس قدرت ہے وہ پانی خرید سکتے ہیں آپ بلدیا میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پانی نہیں ملتا وہ بیچاروں کے پانی خریدنے کا وہ نہیں دیفنس میں پانی خریدنے کی قدرت تو ہے لیکن اب جب بارشیں آتی ہیں پانی بھر جاتا اس کو نکالنے کی قدرت ان کے پاس ان کے پاس بھی ختم ہوگئے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بلدیاں کے اندر رہ رہے ہیں لوگ ان کا کیا حال ہے یا دوگرد علاقوں میں جو رہ رہے ہیں کراچی میں یا پورے پاکستان میں صاف پانی تو کئی نہیں کراچی میں تو پانی نہیں ملتا تو حکومت تو ناکارہ ہے لیکن کیوں ناکارہ یہ ہم کو اس سے پہلے کہ ہم سلوشن نکالیں کیونکہ 75 سال میں حکومتیں ہم بھوشیار ترین لوگ ہوتے ہیں اماندار لوگ ہوتے ہیں مہنتی لوگ ہوتے ہیں سیاستدان بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن کچھ آگے نہیں جا رہا کیونکہ ایک تو کامپیٹنس نہیں ہے بالکل کامپیٹنس نہیں ہے جو نمبر دو جیس ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے اور نمبر دو کہ یہ جو کامپیٹنس نہیں ہے اور نمبر دو کہ جو حکومت کے رولز ہیں وہ اس قسم کے اسٹرکچر اس کے سمکہ ہے کہ وہ کچھ کام نہیں ہوتا تو حکومت سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے ہماری گورننس سسٹم فیل ہو گیا ہے اور ہم کو یہ گورننس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا تب جا کے ملک کی ترقی ہوگی اور اس میں سب کو ملانا پڑے گا بالخصوص اشرافیہ کو ملٹری اشرافیہ کو بیراکرسی کی اشرافیہ کو سیاسی اشرافیہ کو اور جو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں صاحب سربت لوگ ہیں ان سب کو ملا کے بول سمجھانا پڑے گا کہ ملک کی گورننس چینج کرو کیونکہ گروت نہیں ہو رہی اور یہاں پہ آپ کا بچہ بھوکا سو رہا ہے جی اجیسر آپ کے سامنے کوئی مرڈیول تو ہوگا جیسے مثلا آپ ملٹری ڈکٹریشپ کو بھی آپ نے کہا فیل ہو گئی ہے جو ہماری پارلیمنٹری ڈیمکریسی ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے باقی لوگ بھی اپنے حصے کا کام نہیں کر پا رہے ہیں کوئی موڈل آپ کے ذہن میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں فیل ہو گئے میں کہہ رہا ہوں گورننس فیل ہو گئی ہے میں یہ خدانہ خاصتہ ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت ساتھنا چاہیے جمہوریت میں رہنا چاہیے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں دیگر ممالکیں میں نام لے سکتا ہوں چلی کا جو اس نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑی ترقی کری برطانیہ جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیمکریسی میں ترقی کرتا ہے امریکہ پریزیڈنشل سسٹم میں ترقی کرتا ہے بنگلہ دیش نے ایک کرپ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ ترقی کر لی ہندوستان کے اندر ایک بڑی عجیب سی پرفیکٹ ڈیمکریسی ہے لیکن وہ بھی ترقی کر رہے ہیں ہم تو ہر سسٹم کو اپنا چکے ہیں ترقی نہیں کری تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم فیلنے مقصد یہ ہے کہ ہماری گورننس کی فیلئر ہے اور ہم کو ایک پاکستان میں ایک سیاسی ذہن سازی کرنی ہوگی عوام کی کہ جو گروت کی طرف جائے اور جو پھوش کرے کہ نہیں یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے ایک مثال ہے کہ چالیس سال سے پاکستان میں لائن آرڈر کا مسئلہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے کرائم کا مسئلہ ہے ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے چالیس سال ہو گئے ہم اس کو سلجانی سکے چالیس سال ہو گئے ہم اس گتی کو سلجانی سکے آج پاکستان کے اندر کوئی فورن ائرلائن نہیں آتی ہے ایک جو رات کو کرو ٹھہرہا ہے جب میں چھوٹا تھا تو کراچی میں ہر یورپین ائرلائن آتی تھی آج پاکستان کے اندر کوئی ایک ایکسپورٹ بائنگ ہاؤس کھولنے کے لئے تیار نہیں ہے کمپنی ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو فورن ٹورزم نہیں ہے مطلب یہ کیوں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد اگر ہماری کوئی بہن سڑک پہ چل رہی ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے یہ کس قسم کا اسلامی معاشرہ ہے آپ جس کو کہیں گے کہ جس کے اندر یہاں پہ خاتون نہیں چل سکتی ہے تو کیا یہ چالیس سال میں ہم قرائم نہیں ختم کر سکے مطلب یہ چیز ہیں کہ حکومت ineffective ہو گئی ہے اچھا ایک سماجی معاہدے کی بات کرتے ہیں آپ جب solution کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے what is that نیا سماجی معاہدہ آپ اس کو کیسے define کریں گے میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ غریب ملک ہے اس میں اتنے وسائل نہیں ہیں ہم سب کو ہر چیز برابر نہیں کر سکتے جو میں خرچہ میرے بچوں کی تعلیم پہ کر سکتا ہوں ریاست وہ ہر پاکستانی کے بچے پہ نہیں کر سکتا لیکن ریاست کا یہ number one فرض ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو اتنی تعلیم دے دے کہ دنیا میں جا کر compete کر سکے پاکستان میں جیسے میں نے گزارج کری کہ صوبے اور وفاق ملکر کو دو آزار عرب روکے تک خرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں یہاں پہ آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ جو metric pass کرتے ہیں وہ percentage نہیں نکال سکتے تو آپ سسٹم ہی غلط ہے کیونکہ آپ کا سسٹم تعلیم دینے کے لیے ہے ہی نہیں آپ کا سسٹم تو نوکریاں دینے کے لیے ہے آپ کا سسٹم تو corruption کے لیے ہے میں ساری رویدات آپ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر بچے کے والد دائن کو پیسے دے دیں اس کے والد کی مرضی ہے یا والدہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس اسکول میں ڈالے وہ private school چلنے چھوٹی سستی private schools ہوتی ہیں آپ اس کو کمیتے ہیں ہزار ڈالے ہزار روپے دیں وہ سستہ پڑے گا آپ حساب کر لیں کہ جو حکومت سندھ یا حکومت پنجاب یا کے پی کی حکومت جو خرچ کر رہی ہے ایفی بچہ اس سے کم پیسے دے دیں گے بچوں کو تو اس کو اچھی تعلیم مل جائے گی لیکن آپ تعلیم کو سیریس نہیں لیتے آپ اس کو سیریس لیں کہ یار پاکستان میں اس کا میرا یہ ایمان ہے کہ اگر پاکستان میں چالیس لاکھ بچے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے بچے بہت ہشیار ہوں گے کچھ بچے جو ہے وہ تھوڑے انیس بیس بھی ہوں گے ہم تو صرف اشرافیہ کے ایک فیصد چالیس ہزار بچوں کو بڑھاتے ہیں جو او لیول اے لیول کر سکتے ہیں جن کے والدائن کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی بیچاروں کو چلو اس میں سے بھی دس بیس ہزار بہت آگے نکلتے ہیں باقی پاکستانی بچوں کو تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں تو آج پاکستان میں بھی آئنسٹائنز ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھی سائنسٹائن ہو سکتے ہیں لیکن جو آج سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ کہیں دھوبی ہے آج جو سب سے ٹیلنٹڈ بچی ہے وہ کسی گھر میں جھاڑو نکال رہی ہے اس بچے اور بچی کو آپ نے پڑھایا نہیں دنیا میں ایک دو فیصد لوگ ہی ہیں جو ساری ترقیہ کرواتے ہیں جو سائنس سے ایجاد کرتے ہیں جو بڑے بڑے بزنسز کھولتے ہیں لیکن وہ دنیا سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں ہم تو یہی وہی چار بے ڈھنگی سی مطلب جو ہی اشرافیہ کے بچے ہیں ان کو اتریف تعلیم دیتے ہیں جو سب سے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں تو سوشل کانٹریک کی سب سے پہلی چیز ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم دیں آپ تعلیم نہیں دے سکتے جس کی رات کو پیٹ خالی سویا ہو تو آپ حکومت کے اندر معیشت کی گروت کریں یہ بہت ضروری ہے کہ معیشت کی گروت کریں اور کوشش کریں کہ اس کے والد کو نوکری مل جائے لیکن جب تک یہ نہیں کر سکتے اور ہمیشہ کی سب تو تھوڑا سا بسپ کو بھی پھیلائیں سوبوں کو بھی بولائیں کہ وہ بھی تھوڑا سا پیسے دیں سوشل پروٹیکشن ہونا چاہیے بہت زیادہ چیاریٹی پاکستان میں ہوتی ہے بہت زیادہ پرائیوٹ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کہ ریاست کا کام ہے ریاست کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تو دو چیزیں اگر ریاست کر لیں کہ اتنے پیسے دے دے کہ وہ تعلیم کر سکے اور صحت کر سکے اور بھوکا نہ مر رہا ہو تو باقی پھر میرے خیال سے پھر انشاءاللہ چیزیں چل جائیں گے اچھا سر یہ جو آپ کچھ پرٹیکل سکولز کے آپ نام لیتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بیورکریسی میں دیکھ لیں سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو مثلا ہمیں وہی سکولز ہیں اچھ ایسن ہے یا کریڈٹ کالیج کو لے لیں یا فلان انہی کے بچے آپ وہاں پہ نظر آئیں گے سر یہ فیکٹ ہے بہت ظاہر ہے یہ بھی تو ہمیں کرنا ہے جو کوٹا ان کے لیے ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا سر مثلا آپ اگر اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سی وی آئی ہے ایک بچہ بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا ہے اچھ ایسن کا پڑھا ہوا ہے دوسرا کسی انورمال سکول کے یا سرکاری سکول کا پڑھا ہوا ہے تو ہم نے ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ایکل ٹریٹ کریں تو سر یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اوپر لیول پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اگر مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کچھ ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح ان لوگوں کا کوٹا ہے یا کوٹا بن گیا ہے مائنڈ سیٹ میں تو ہم وہاں باقاعدہ سرکاری سکول کا بھی کوٹا آلد کر لیں تاکہ مسئلہ حال ہو پھر اگر میں سمجھتا ہوں میں بات کرتا رہتا ہوں مسائل کی لوگ بلتے ہیں آپ سلوشنز پر نہیں جا رہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤ کہ ہمیں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے وہ اچسن کالج کے جو اس کو میں نے کہایا کہ آدھے سپریم کورٹ کے ججز اور کابینہ کے ممبران کسی کسی سال میں ایک سکول سے ہوتے ہیں چار لاکھ سکول ہیں اس ملک میں ایک سکول اتنے دیکھتا ہے یا آدھے امیر آدمی کے بچے جو ہیں وہ کراچی گرامر سکول میں پڑھتے ہیں اور پھر دو چار کراچی گرامر سکول میں پڑھتے ہیں اب دو چار اچسن عبدال ہے آپ نے بیکن آس کے بعد کی تو مہنگی سکولیں مگر کیا ہوتا ہے ان سمام بچوں کے اندر ایک مشترکہ بات کیا ہے سب انگریزی بولتے ہیں اور فر فر انگریزی بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی حالیہ ایک یونیورسٹیو میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں بچوں سے میں لمز میں گیا ہوں وہاں پر بچے کھڑے ہوتے تھے انگریزی بولتے تھے آئی بی اے میں جاؤں انگریزی بولتے ہیں بغیر سوچے انگریزی بول لیتے ہیں اور ایک کانفیڈنس سے بولتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا بجائے کہ ہر بچہ جو انگریزی میں سوال کرتا ہے اردو میں سوال کر سکتا ہے میں اردو میں ہی جواب دیتا ہوں لیکن سوال انگریزی میں پھر آتا ہے میں جان بوجھ کے اردو میں جواب دیتا ہوں لیکن میں ایسی انگریزی میں بھی گیا ہوں کہ جہاں پہ کچھ پسماندہ علاقوں کے اور پسماندہ یا میڈل کلاس یا لوور میڈل کلاس گھرانوں سے بچے آئیں آپ گیٹ کے انگریزی نہیں بولتے تو آپ گیٹ کے اس طرف ہیں اور گیٹ پہ آنے کے لیے آپ کو انگریزی بولنا ضروری ہے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کوٹے کی بات نہیں ہے یہ انگریزی کی بات ہے کہ کس طرح اور انگریزی کس ایکسنٹ سے بول رہے ہیں کس طرح بول رہے ہیں میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو لنگویسٹک ڈیوائیڈ ہے وہ پنجابی یا سندھی یا اردو یا بلوج یا پشت ہو یا کوئی زبان نہیں پاکستان میں جو لنگویسٹک ڈیوائیڈ ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ انگریزی بولنا ہے جو انگریزی بولنے والا ہوتا ہے پاکستانی وہ سندھی ہو کے لاہور میں رہے گا تو تین دن میں لاہور کی سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا جو انگریزی بولنے والا بلوج کراچی آئے گا وہ تین دن میں کراچی کی سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا لیکن وہ کم بہت کو انگریزی نہیں آتی ہوگی دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی سمجھنی ضروری ہے یہ بہت ہی آپ نے زبردست اور ایک نئے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے جزاک اللہ خیر اجسر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا اپنے بات کی معاشی استحکام کے ہم بات ظاہر کرتے ہیں آپ نے اس کو جب بات آپ کر رہے تھے ابھی بھی تو بڑا ڈھیلے انداز میں آپ نے کہا وہ کرنا چاہیے ظاہر ہے وہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اور ڈھیلے انداز میں بند ہو اس کو بول سکتا ہے اڈریس کر سکتا ہے اچھا ایک آپ جب وزیر خزانہ نہیں تھے اس سے پہلے آپ کی گول جو تھے یعنی اگر ہم حکومت میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مہنگائی کا خاتمہ اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے صرف اس کا بالکل برعکس ہوا پہلے کیس میں ہم دیکھیں جیسے ہی آپ آئے ڈیڑھ سو سے پٹرول کہاں چلا گیا اس کی ریزن پر ظاہر ہے آپ بات کریں گے میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی ہم بات کریں ایکچول ریزن پبلک کو دینا ضروری ہے کہ وہ کیا ایشو تھا کہ آتے ہی آپ نے اپنے بیانیاں یا اپنے عظم کے برعکس کیا اور پھر جب تک آپ رہے آپ مشکل فیصلے کرتے رہے اور آخر میں سارے مشکل فیصلے کر کے آپ ادھر بیٹھیں آج کینڈی لینڈ میں اور وہاں ڈالر میں تو وزیراعظم پاکستان شرباہ شریف صاحب سے یہ ایک ودارش کر چکا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کو پٹرول مہنگا کرنا ہوگا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے میرے ذہن میں کہ میں ان کو یہ کہا چکا تھا ان کو بھی پتا ہے یہ بات سارے ہم سب کو پتا تھے اور آنے کے دو تین دن بعد بھی پندرہ دارک تھی اس دن بھی ہم نے کوشش کری کہ آپ پٹرول مہنگا کر دیں اور پرائم منسٹر صاحب مان گئے تھے پھر حسین اقبال صاحب نے کہا کہ پندرہ دن رک جو ہے پندرہ دن کے بعد دو دن رک جو ہے کوئی بولے چار دن رک جو ہے وہ کوئی بھی وقت اچھا نہیں ہوتا مشکل فیصلے دینے کا ہمیشہ تین دن بعد جو ہے وہ بیتر وقت ہوتا ہے گزارش یہ ہے کہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن حکومت پاکستان ستر روپے یا بہتر روپے ڈیزل پر نقصان کر رہی تھی یعنی کہ حکومت کی کاؤس جو تھی وہ دو سو پندرہ تھی اور حکومت بیچ رہی تھی ایک سو پیتالیس میں اسی طرح پیٹرول پہ میرے خالصہ چالیس روپے کی قیمت کا نقصان کر رہی تھی کہ ہماری کاؤس جو تھی وہ ایک سو نوے تھی ہم بیچ رہے تھے ایک سو پچاس پہ تو مہینے کا وہ ایک سو دس عرب روپے کا نقصان تھا کیونکہ ایک ملین لیٹر ایک بلین لیٹر پیٹر ڈیزل کے پکتے تھے ایک ملین لیٹر پیٹرول کے پکتے تھے یہ دس عرب روپے ایک سو بیس عرب روپے کا نقصان کتنا ہوتا ہے میں اس طرح بتاؤں آپ کو کہ حکومت چلانے کا خرچہ جو ہے سیویلین پوری حکومت چلانے کا پوری وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ مہینے کا چالیس عرب روپے آئے تو آپ چار حکومتیں چلا رہے تھے مطلب ایک حکومت چلانے کا چالیس عرب خرچہ اور ایک سو بیس عرب روپے کا آپ اور خرچہ کر رہے ہیں جو کہ ممکن نہیں تھا سسٹین کرنا پاگل پناہ جب ہم سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے کہا کہ یار آپ ہم سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں ہم یو اے ای سے سستا ڈیزل اور پٹرول بیچ رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نقصان کر کے پاکستان نے نہیں بیچا تھا خان صاحب نے یہ ایک پہلی چیز کی تھی اور یہ سسٹینیبل نہیں تھا تو میری اس وقت بھی بڑی بحث ہوئی کہ یار پٹرول مہنگا کریں دار صاحب بالکل اس کی فیور میں نہیں تھے کہ پٹرول مہنگا کریں بولتا تھے جون تک رہن دیں جون میں رہنگے تو جولائی میں بیڑا کرنا کرتا ابھی مہنگا کر رہے ہیں اور سسٹینیبل نہیں تھا تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ پٹرول مہنگا ہونا ضروری ہے دوسرا آپ کے پاس آٹھ ساڑھے آٹھ بلین ڈالرز رہ گئے تھے اور دنیا آپ کی ایل سیز نہیں کھول رہی تھی مطلب بینکس آپ سے ڈر رہتے بزنس کرتے ہوئے آپ کو قرض دیتے ہوئے پٹرول تو کوئی قرض پر دے بھی نہیں لاتا تو پٹرول کی نمیت بڑھانا ناغذیر تھا پھر روپیا جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا تھوڑا سا ڈی ویلیو ہوا لیکن جس دن سترہ جولائی کو ہم الیکشن ہارے اس کے بعد سے بہت ڈی ویلیو ہوا مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ تھوڑا سا پیسے خرچ کر کے آپ روپیا کو اسٹیبل کر دو یعنی کہ تھوڑا سا ڈالر مارکٹ میں پھک میں نہیں کرتا تھا میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ میں اسٹیبل کر دوں گا پھر کوئی بیان آ جائے گا کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے سیاسی بیان تو مارکٹ بڑی جڈری ہے آج کل تو مارکٹ پھر اوپر چلے جائے گی پھر اس کے بعد پندرہ اگرس دو سو چالیس تک ڈالر چلا گیا اس کو نیچے آ گیا دو سو تیرہ تھا خود نیچے آیا دو سو تیرہ تک دو سو تیرہ پہ اب تھا تو پندرہ اگرس کے دن پیٹرول کی خیمت بڑی تو ہماری بہن مریم نے ٹوئیٹ کیا کہ میان آماز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلے گیا وہ بڑے ناراض تھا دوسرے دن سے پیٹرول دالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا پھر وہ دو سو چالیس تک گیا میں پرائمیسٹر کو بولتا رہا ہے کہ تھوڑا سا باؤنس بیک ہو جائے گا کیونکہ فلڈز آ گیا ہمیں بہت باتیں کئی تو مارکٹ تھوڑی سی جٹ لی ہے اور وہ دو سو چالیس سے دو سو انچالیس تک دو تین دن تک رہا تھا اور مجھے تھا کہ ٹیکنیکل رزیسٹنس ہے دو سو چالیس سے خود نیچے آیا دائے اس دنوں میں انہوں نے بھی اٹھایا پہ دار صاحب آیا یہ تو مارکٹ نے کرا لیکن دو سو ایک بیس پہ دو سو ایک دار صاحب تو دو سو کا بول رہا ہے اب دو سو بائیس پہ آ گیا ہے روپیا انٹر بینک میں لیکن آج بھی اوپن مارکٹ میں بھی اگر آپ ڈالر خریدنے جائیں تو دو سو پیتالیس سے کم روپیا نہیں ملتا تو وہ دو سو پیتالیس سے کم آپ کو ڈالر نہیں ملتا آپ نے بینکوں کو جو بھی وجہ سے بینک جو ہے انٹر بینک کی مارکٹ دو سو اکیس کی ہے بہت زیادہ فرق ہے اور بہت لمبے آرسے تک فرق ہے اس سے نقصان ہوگا ملک کو ریمیٹنس آلیڈی کم ہو گئی ہیں کیونکہ جب آپ کو دو سو پیتالیس مارکٹ میں مل رہا ہے اوپن مارکٹ میں اور دو سو بیس آپ کو اس پہ مل رہا ہے اور آپ اپنی والدہ کو دو سو ڈالر بھیجوا رہے ہیں اس کے گھر خرچ کے لئے تو ظاہر ہے آپ ادھر سے بھیجوا دیں گے تو یہاں پہ مارکٹ کم ہو جائے گی دوسرا جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ایک مہنے میں پک اپ کر لیں گے کہ یار ادھر تو اس میں بڑا فائدہ ہے تو اگر آپ کا ایک دس سو ملین ڈالر آ رہا ہے مسائل کے طور پر تو آپ اس میں سے نوے ملین تو لے آئیں گے انٹر بینک سے دس ملین آپ حوالے سے لے آئیں گے تو وہ ایک کروڑ ڈالر جو آپ حوالے سے لائیں گے اس پہ آپ کو پچیس کورو پر کا فائدہ مل جائے گا تو یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ کرنے سے لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا جب آپ ملک اتنی پریشانی میں ہو اور اگر آخری استعداد کی اجازت دیں کہ پچھلے سال پاکستان کا امپورٹ اسی بلین ڈالرز کا ہوا اور پاکستان کا ایکسپورٹ ہوا ہے اکتیس بلین کا ہنی کہ ہر ایک ڈالر کے ایکسپورٹ پر ہم نے دو ڈالر ساٹھ سنٹ کا امپورٹ کیا ہے ہم آپ پاس وہ پیسے نہیں تھے اب اگر میں فائننس منسٹر بنتا ہوں تو میری سب سے نمبری پریاریٹی کیا ہونی چاہیے جس وجہ سے ہم بسٹ میں ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے اگر ڈالر ختم ہونے کی وجہ سے ہم کو معیشت سلو کرنی پڑی ہے تو میری کوشش یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ امپورٹ کو مزید سستہ کر دوں ڈالر کو سستہ کرنا ہم ڈالر تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے ڈالر کو سستہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر کی جو چیزیں مصنوعات ہوتی ہیں تو کیا حکومت کی یہ پریاریٹی ہونی چاہیے امریکہ اور چائنہ کا ایک بڑا لمبے عرصے تک تہزار چلتا رہا انیس سن نوے کی دہائی کے اندر کہ چائنہ نے سیکولرلی اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکے ہم یہاں پہ ایک الٹی گنگا بہتے ہیں ہم روتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں پڑھلا ہے اور پھر ڈالر کو جو ہے وہ آرٹیفیشلی نیچے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے نہیں پڑھے گا اچھا یعنی آپ کی اس آرگومنٹ کا اگر میں ایک خلاصے نکالوں کہ ہمارا روپیہ جو گر رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمپورٹ ایکسپورٹ کو مینج نہیں کر پا رہے اس طرح سے بلکل نہیں توازن ہے اور ہم کو میں یہ سوچنا ہوں کہ ایک مارکٹ کو اس فورسز کو یہ کام کرنے دینا چاہیے کبھی تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا کبھی تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا لیکن اس کے اندر آپ کو وہ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جب مشرف صاحب وزیر آزم تھے ساری صدر تھے ان کو جب صدارت ملی تو سولہ پاکستان کی اپنی جی ڈی پی کا یعنی اپنی آمدن کا سولہ فیصد پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا انیس و انیانوے میں جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تو وہ سولہ سے گرا کے بارہ فیصد پہ لے آئے تھے کہ پاکستان اب اپنی انکم کا اپنی آمدن کا یا اپنی معیشت کی حجم کا بارہ فیصد ایکسپورٹ کرتا ہے پہلے سولہ کر لیتا تھا اب بارہ فیصد کر سکتا ہے جب پیپلز پارٹی آئی تو پانس سالوں میں نے انہاں ڈیرھ فیصد بڑھا دیا اب ساڑھے تیرہ فیصد آئے ہم جب آئے مسلم لیگ نون تو ساڑھے تیرہ پہ تھا ہم جب چھوڑ گئے تو ساڑھے آٹھ ہو گیا تھا اٹھیس فیصد ایکسپورٹ کم ہو گیا معیشت کے حجم کے مطابق آج بھی ساڑھے آٹھ نو چل رہا ہے کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا جس کے اتنے خرچیں ہو اور اتنا ایمپورٹ ہو آپ ساڑھے آٹھ فیصد اپنی معیشت کے حجم کا صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی پیداوار کا صرف ساڑھے آٹھ فیصد ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پیداوار کا 22-23 فیصد ایکسپورٹ کرنا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو یا کچھ نہ کچھ چینج ہوگا اور پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ ڈالر کے اندر اگر ایکسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو روپے کے جو قدر گر رہے ہیں اس کو تھوڑا برداش کرنا پڑے گا اب اس میں واپس میں آتا ہوں وہ اشرافیہ والی بات روپے اگر ڈالر سستا ہو جائے گا تو مرسیڈیز گاڑی سستی ہو جائے گی بھی ائر کنڈیشن بھی سستا ہو جائے گا شاید تھوڑا سا تو پیٹرول فردہ سستا ہو جائے گا اور یہ اپر میڈل کلاس میڈل کلاس کی چیزیں سستی کرتی ہیں اشرافیہ کی چیزیں سستی کرتی ہیں مگر اس کا بہت شاہد ناظر کوئی اثر آئے گا جو آٹے پہ اثر آئے گا یا گوشت پہ اثر آئے گا میری ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ جب آپ امیر آدمی کا کنسومشن بڑھاتے ہیں تو اس کی خرید و فروغ بڑھاتے ہیں تو اس کی خرید و فروغ میں امپورٹ چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے تو امپورٹ بڑھ جاتے ہیں لیکن جب آپ غریب آدمی کی آمدن بڑھاتے ہیں کسی کی پچیز دار پر تنخواہ ہے اس کو آپ تیس دار پر دینا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو تھوڑا سا گوشت اور کلا دے گا شاید ایک سکول کا بستہ دلا دے اس سے امپورٹ نہیں پڑتا جب ہم یہ کرتے ہیں جب ہم یہ ڈالر سستے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک پرٹیکلر اور پاکستان میں طبقے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ طبقہ ظاہر ہے کہ اشرافی آئے تو طبقہ جو ہے ملکہ مالک ہے بلکل سر بہت خریب باتیں ہیں زاکر اللہ خیر اچھا ایک سینگ ایک ہمارے کسی لوکل دانشفر کی ایک ہے وہ آپ کو سامنے لگ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت دانوں کی ہاتھ کی کھینچی کی جو لکیرے ہوتی ہیں وہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں اس کے عروج و زبال کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں یہ جتنے معاشی برے حالات ہمارے اوپر رہے یا ہیں ہماری نیشنل سیکیورٹری کتنی متاثر ہوتی ہے معاشی کمزوریوں کی وجہ سے اور اس عدم استحکام کی وجہ سے اس پر تھوڑا کوئی کومنٹ کریں گے آپ کے سٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ہاتھ سے نو ارب ڈالر پڑھاوا ہے کیش ہندوستان کے سنٹرل بینک کے پاس اس وقت پانس سو اسی ارب ڈالر پڑھاوا ہے کیش باقی صاحب آپ کر لی اس نے وہ رافیل جیٹس خریدے ہیں اس نے پتہ نہیں کوئی ایس فور انڈرڈ کوئی سسٹم خرید آئے تھی کہ ہم دفاع کر لیتے ہیں لیکن ہم آٹھ بلین اپنی فوج پہ خرچ کرتے ہیں وہ ہم کو بہت زیادہ لگتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم کو دینے پڑھ رہے ہیں وہ چونسٹھ بلین خرچ کر لیتے ہیں اپنی فوج پہ تو ٹھیک ہے جذبہ پروفیشنل ٹریننگ سب کچھ ایک جگہ پہ ہے لیکن چونسٹھ اور آٹھ میں فرق ہوتا ہے سو آپ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فیزیکل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کو بڑھانے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے یا واحد طریقہ ہے میرے خیال سے وہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے صحیح کہ ہمارے پر پیسے ہوں جو ہم اس کو فنڈ کر سکیں لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں صحیح اچھا سر آپ امریکہ گئے تھے جب پہلا ٹرپ سے آپ اپریل میں تھا اپریل میں تھا نا جی وہاں آپ کا ایک بیان اس پر بڑا مذہبی حلقوں میں بڑا اس کو نیگٹیو لیا گیا اس کو سوشل میڈیو وائرل ہو گیا کہ جی وہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان ہم تو لبرل ہیں اور عمران خان جو ہے وہ آیات پیش کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا یقین انہیں وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تک لیپ میں کلیریفائی کرنے کے لئے پوچھ رہا ہوں دیفنیلی آئی نو کہ آپ کا بہت اچھا رچ بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ تو میں اس لئے آپ سے وضاحت لینا چاہتا ہوں اچھا بہت زیادہ لوگوں نے اس کو اچھا اس سے پہلے خاج عاصف صاحب گئے سیم بات انہوں نے کی کہ ہم عمران خان کے مقابلے میں زیادہ لبرل ہیں اور وہ تو طالبانی سوچ کا بندہ ہے یہ جو آپ کے متعلق چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ وہاں جا کر انہوں کو خوش کرنے کے لئے یہ بولتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سر تو فرسٹ اوال میں نے تو لبرل کے بھارٹ بھی نہیں کری تھی اور یہ ساری چیزیں سامنے تھیں کوئی بھی جائے وہ سن لے اور میں اگدم اب بھی کہہ رہا تھا تب بھی کہہ رہا تھا کہ عمر بالمعروف کا وہ بات کر رہے تھے کہ عمر بالمعروف جلسوں کے نام تھا عمر بالمعروف اب خان صاحب کے کون سے عمل معروف ہیں میں نہیں جانتا ہوں دیکھیں وہ خودانخواستہ میں کسی کو اسلام کی یا دین کی سیٹیفیکٹ یا محب وطنی کی سیٹیفیکٹ نہیں دیتا ہوں سب کے دینوں وہ کام میرا نہیں ہے وہ اللہ کر لے گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اور تب بھی تھا کہ آپ عمر بالمعروف جیسی قرآن کی آیتیں لاکر اپنے آپ کو وہ نہ کریں دیکھیں ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ فلا صادق امین ہے فلا صادق امین ہے تو میں کہتا تھا کہ یار صادق امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں کہ کوئی آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں میں اب بھی یہ بات سمجھتا ہوں تو اس طرح قرآن کے جملے لاکر قرآن کے آیت مبارکہ لاکر سنٹنسز کے اندر ڈالنا اور جلسے کرنا کہ عمر بالمعروف ہے وہ نئی آن امین ملکر ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کیونکہ اگر آپ ایک ویسٹر آڈینس سے بات کر رہے ہیں کہ عمر بالمعروف ہے تو آپ اس کو سمجھیں گے یہ قرآنی آیت ہے یہ طالبان استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو آپ نے بولا طالبان استعمال کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں طالبان اغوانستان کے اندر یہ منسٹری ہے سجاکہ آخری سوال آپ سے کریں گے آپ نے جب یہ اوورال آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مسائل جتنے ہیں ان کے حل کے اوپر بھی آپ فکر مند رہتے ہیں کہیں بھی مولویوں کو آپ نے ٹیچ نہیں کیا ہم آپ کے ساتھ بیٹر پاورڈکاس کر رہے ہیں سر اسانوں بھی کوئی پوچھلا ہو اسی بھی اس معاشرہ دے حصے ہیں اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک اچھا خاصا حصہ وہ مدارس میں زیر تعلیم ہے نوجوان طلبہ ہیں ماشاءاللہ ٹیلینٹڈ بھی ہوتے ہیں اب وہاں ماشاءاللہ ایک طالب علم اگر آتا ہے تو میٹرک تو اس کے داخلے کے لیے شرط ہے پھر اس کے بعد وہ جب دورہ حدیث کر کے فارغ کو تحصیل ہوگا تو اس نے ماسٹ ہے اس کے لیے اس نے ماسٹرز کیا ہوا تو پیرلل دونوں تعلیمات لے گئے جو بچے آ رہے ہیں ان کا کوئی سکوپ نہیں دیکھتے سر دیکھیں میں تو سچی بات ہے جب لازٹ ٹائم وزیر خزانہ بنا تھا تو جامیز الرشید بھی لے کے گئے تھے آسک صاحب اور میں مجھے جامیہ اپنے داراللوم کراچی بھی جانے کا شرف ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب سے پیارٹ کی جگہ کی اور دیگر اور مدارس میں بھی گیا ہوں فیضان مدینہ میں گیا ہوں پھر اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں اور میں نے بلکہ ایز منسٹر میں نے جتنے ٹیکس بریکس دی ہیں فیضان مدینہ کو اور سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کو اگر آپ اجازت دے دیں یہ کہنے کی تو یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور ابھی مجھے بیت السلام نے بلایا ان کے مدرس میں اور میں نے کہا تھا کہ جس طرح میں انیورسٹی کے بچوں سے بات کرتا ہوں میں اسی طرح بات کروں گا دیکھیں ہم مومن ہم جب مدارس جاتے ہیں یا کہیں پر اجازت ہم جو اقابرین ہیں ان سے ملتے ہیں مولانا صاحب کے پاس بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے چاہی پییں گے اور آ جاتے ہیں میں کہا اس طرح میں نہیں کروں گا میں جاؤں گا اور میں بچوں سے بات کروں گا طالب احل میں ان سے بات کروں گا میرا اپنا بھانجا جو ہے ایک ادھر بڑی بڑا مدرسہ چلاتا ہے ہدایہ اکیڈمی ٹھیک ہے آجی شیخ حضر شیخ حضر اور میں ہر سال اس کی گریجویشن میں جاتا ہوں تو تعلق ہے میرا لیکن آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا نہیں سر یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں صحیح بات ہے مطلب پاکستان کے مسائل کے حل کے لئے یہ بے ذرر سے لوگ ہیں دیکھیں لیکن تیس ہزار مدرس ہیں پاکستان تیس ہزار مدرسوں میں لاکھوں بچے پڑھ لئے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا مطلب سیریسٹی کیا حکومت چلو یہ تو سوچتے ہمارے بچے ہیں نا تیس ہزار مدرسوں میں جب پاکستانی بچے پڑھ لئے ہیں سو بچے بھی پڑھ لئے ہیں تو تیس لاکھ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے بچے نہیں ہمارے بچے ہیں چلو ٹھیک ہے تو ان کی نوکری کا کیا کریں گے بھئی اب ٹھیک ہے آپ حافظ قرآن کر لیا عالم کر لیا لیکن دیکھیں سچی بات یہ کہ اچھا عالم بننا بھی بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ہر آدمی جس نے پورا کوٹ بھی کر لیا وہ بھی وہ پائے کا عالم تو نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے عالم کی جگہ تو کوئی دو چو تین سو عالم کی جگہ ہوگی جو ٹاپ عالم بن سکتے ہیں باقی آپ نے ان بچوں کا کیا کر لیا تو میں ان سے بات کرتا تھا کہ یہ تھوڑی سی اسلامیک بینکنگ کی طرف لے جائیں ایکنومکس کی ڈگری بھی ساتھ دلایا اور اس کی ڈگری بھی دلایا اور پاکستان میں بھی نوکریہ ہیں ملیشیا میں بھی نوکریہ ہیں دیگر ممالک میں نوکریہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت بڑا نیٹورک ہے جو بڑا نام ہے تو ان کی وجہ سے پاکستانی سکورلز بھی مشہور ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں تو ایک یہ چیز بڑی اچھی ہے لیکن this is more than that we have to think کہ یار یہ جو مدرسے سے بچے نکلتے ہیں ان کو ہم کہاں نوکریہ دیں گے ٹھیک ہے ان کو کوئی ایسی سکل دے سکتے ہیں ویدر دفاتر میں کام کر سکے فیکٹریوں میں کام کر سکے سکلز دے دیں آپ ٹیکنیکل سکلز بھی دے سکتے ہیں آپ اور آپ اگر کسی نے ایک چیز پڑی ہوئی ہے مدرسے سے مثال کے طور پر اور وہ grammar پڑی ہوئی ہے تو اس کو linguistics کی بہت سمجھ ہے تھوڑی سی بھی انگریزی اس کو پڑھا دیں گے تو انگریزی کے لئے لئے لکھ لے گا سر میں یہی بات آپ کے بعد کات رہا ہوں دیکھیں یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا میں تو آپ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ترس کیوں کھائیں گے ان پر سر وہ میں وضاحت کر دوں اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف عالم کی ڈگری ہے وہ دوسری ڈگری پی ایچ ڈی لکھ تک وہ کر رہا ہے ایم بی اے جامد و رشید میں کروایا جا رہا ہے وہ باقاعدہ یعنی ان کی پیرلل سٹڈی ہے سر چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پھر کنٹیمپریری ہو دیکھیں آپ کے جامد و رشید ہے دار علوم کراچی ہے ہدایہ کیاڈی میں یہ دو چار چھے جو ہے نا سچی بات ہے کہ یہ ایکسپشن ہے یہ وہ ہی ایچ ایسن کالیج ہے مدارس کی ٹھیک ہے آپ کو سچ بتا یہ مدارس کا اشرافی ہے کہ جہاں یہ لڑکے لیتے ہی ہیں وہ ہدایہ اکیڈمی میں لیتے ہی بھی ایک کراوہ لڑکا ہے آپ لیتے ہی میٹرک پاس کراوہ لڑکا ہے تو وہ تو پڑا لکھا ہو گئی نا مدارس کراوہ لڑکا ہے لیکن جو زیادہ تر مدارس ہیں جو انتیس ازار پانس سو مدارس ہیں اس کے اندر تو بچے جو ہیں وہ کچھ اور نہیں پڑ گیا تھے وہ بچے بھی تو ہمارے بچے ہیں نا اس بچے کو بھی تو مطلب وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پیرنٹس نے کوئی کیوں بھیجاوا ہے کیوں بھیجاوا ہے ان بچوں کی نوکری تو کہیں کریں گے نا تو مدارس کے ساتھ بیٹھ کے نون کنفرنٹیشنل نون کنفرنٹیشنل ایٹیچوٹ کے ساتھ بیٹھیں ہوں بولیں کہ چلو آپ بتاؤ کہ ان بچوں کے مستقبل کے میں کیا کریں گے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مدارس کو بھی گھبرات ہوتی حکومت سے کہ حکومت آئیے ان کا کوئی نہ کوئی انٹیئر موٹر ہے یہ ہم کو ریگولیٹ کریں گے مداخلت کریں گے تھوڑی سی ریگولیشن اس فائن مثال کے طور پر اگر آپ کی بلڈنگ ہے اور کمرے ہیں تو کتنے دروازے ہونے چاہیے یہ سب ریگولیشن فائن ہے اور اس کے بعد آپ ایک پورے جیسے ہے وفاق البدارس کا کہ ایک نساب ہونا چاہیے ہر مدرسہ پڑھا ہے اس کے اندر آپ تھوڑی سی اور چیزیں ڈال دیں کہ یار یہ نکلے گا بچہ تو یہ کیا نوکری کرے یہ کمپیوٹر پڑھا دیں مثال کے طور پر یا دو چار اور چیزیں جو بھی اس کو کوئی فنون سے تعلق کروا دیں یہ کرنا بھی ضروری ہے لیکن ہم تو یہ حکومت میں آپ کو بتاؤں پاکستانی حکومت سیریسلی کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکی دیکھنے یہ بنگلہ دیش ہے ہم سے اس لیے آگے نکل گیا کہ اس نے پاپولیشن کنٹرول کر لی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے آپ صرف بچیوں کو پڑھوا دیں اگر آپ بچیوں کو تعلیم دے دیں تو وہ خود بخود جنا صرف خان کی بڑھ جاتی ہے بلکہ ویمن پارٹسپیشن اور لیبر فورس بڑھ جائے گی وہ آٹومیٹیکلی خود بخود جو ہے وہ پاپولیشن کے کنٹرول ہو جائے گا چلیں جی انشاءاللہ آپ کی فگر کام آئے گی آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ بہت کچھ آگے ٹھیک ہونے والا ہے اچھا سر اسلامک فائنانس کی بات کی لگیا ہاتھ اس پر تھوڑی سی بات کر لیں جب افاقی شریعہ دالت کا فیصلہ آیا تھا ان کنونیشنل بینکوں کے خلاف کے جی ختم کریں اور نظام لائیں اسلامک فائنانس کا آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ نے تعلیم بیسی میں حاصل کی پہلے بہت زیادہ سرب کیا آپ نے تو ایون آپ جب نون لی کو جوائن کرنے کے بعد پہلا آپ کی اپنیر پنجاب میں ہوئی ماشاءاللہ ایک بڑے ذمہداری کے طور پر آپ مانگے اسلامک فائنانس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں آپ کے نزدیک ٹیکٹیکل ہے ممکن ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو اور یہ جو حکومت نے اس وقت نیشنل بینک کے اس نے سٹے لیا کچھ اور بینکوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف ابھی تک وہ سٹے برقرار ہے ابھی تک میرے خیالے واپس لے لیا ہو یہ جو پروسس ہوا پورا یہ کیوں کرنا پڑا اگر ممکن تھا تو شاید بینجن جو فیصلہ دیا اس میں کچھ سکوم تھے پانچ سال کا ایک تو وقفہ بھی بڑا کم تھا اور ہم نے میٹنگیں کری ہیں موارانا تقریع عثمانی علامہ تقریع عثمانی صاحب تھے اور جامعہ تل نئیمیہ سے لاہور سے تھے اور وہ آپ کو پتا ہے پاری صاحب ہے سب سب بلکل زہرے اور سب کی رائے جو تھی متفق تھی اور سب جو تھے وہ علامہ تقریع عثمانی صاحب کی رائے کو مضبط سمجھتے تھے اور اس کو وہ کرتے تھے اور موارانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جس کو ہم نے وہ کر لیں گے لیکن آپ اس کو ریویو پٹیشن میں چلے جائیں شریعت کورٹ میں ریویو پٹیشن میں چلے جائیں آپ اس کا سٹے نہ لیں بینکوں نے سٹے لے لیا تھا بینکس یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سٹے واپس لیں گے تو ہم بھی سٹے واپس لے لیں گے اور لیکن کوئی لیں گے یا نہیں لیں گے تو ہم ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ واپس لے لیں اس دوران مجھے اب میں ایک نام نہیں لوں گا اس ملک کا ایک ملک کے سفیر نے بھی مجھے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو وہ ملک نے بہت زیادہ پیسے پاکستان کو دے رہے ہیں کہ یہ پھر تم لوگ اگر یہ اسلام میں جاؤ گے تو ہمارے جو بینکنگ ہے اور انٹرسٹ ہے اور اس میں کیا ہوگا اور ہمارے جو بینکس ہیں تو ان کو بھی کنسرن تھا تو ہم آہستے آہستے کنسرن کر رہے تھے انسار آباسی صاحب جو ہے جنگ میں لکھتے ہیں ان کو وہ مجھ سے اکثر بات کرتے تھے اور وہ بلکل چاہتے تھے کہ ہم یہ واپس لے لیں اپیل سپریم کورٹ سے لیکن شریعت کورٹ کے اندر ریویو فائل کر دیں میں ایک چاہ رہا تھا کہ وہ امبیسڈرز بغیرہ کو جو ہے ان کو بھی ساتھ لے لوں ان کو سمجھا دوں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے دیکھیں جو شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو آپ نے بورو کر لیے منی ہم نے ایک بانڈ بیچاوا ہے جو دو ادار اکاون تک ہم پیسے واپس کریں گے دو ادار اکاون تک ہم نے سود دینے کا ان سے وعدہ کر آیا تو وہ منع نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ دیتے رہے لیکن پانچ سال کے بعد آپ کوئی نیا مہادہ نہیں کر سکتے جو ایگزسٹنگ مہادے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے مہادے توڑ رہے تھے ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس میں ایک دو مسئلے تھے ایک مسئلہ اس کا یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ اس کو ہزار روپے دینے تھے اور اس نے نہیں دی اور وہ آج سے پینتیس سال بعد آکے بولتا ہے کہ اچھا ہزار روپے لے لو تو پینتیس سال بعد وہ ہزار روپے کی ویلیو نہیں ہوتا تو وہ چلتے تو اس وقت یہ کورٹس کے اندر یہ قانون ہے کہ کورٹس کا جو جج ہے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار وہ ہزار روپے جب دینے دیں آپ تو بیس ہزار روپے دے دیں لیکن اس کے اندر وہ بھی ختم ہو رہا تھا تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی چیزیں کرنی تھی تو ہمارے آتے ہی تیرہ یہ دو تین دن میں فیصلہ آ گیا کاش تھوڑا سا مجھے وقت ملتا تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے شریعت کورٹ سے تو ہم یہ تھوڑا سا فیصلہ بہتر کروا لیتے لیکن اب یہ اس وقت کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا چائنیز اور دیگر سٹیکھولڈر سے بینکوں سے اور یہ کرنا تھا میرے خیال سے یہ اب ہو گیا ہے تو دیکھیں اللہ نے چاہا تو یہ بہتری آئے گی میرے خیال سے یہ نظام ہو سکتا ہے لیکن دو چیزیں ہیں دیکھیں سب سے زیادہ پروفیٹبل بینک پاکستان میں میزان بینک ہے اور وہ تھوڑا سا زیادہ انٹرس ریٹ چارج کرتے ہیں کہ مسلمان ہونا فری تو نہیں ہوتا جنت میں جا رہے ہو تو کچھ پیسے تو دو گئے ٹھیک ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرس فری پیسہ ملتا ہے بہت سارے ہم پر پاکستانی لوگ ہیں جو سود نہیں لیتے تو وہ اپنے بینکوں میں پیسے دیتے ہیں وہ نقصان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بینوں نہیں چاہیے تھوڑا سود لیکن یہ کہ میں اللہ کے سامنے وہ جاہد نہیں کر رہا ہوں ٹھیک تو پاکستانوں سے یہ بینکنگ ہو سکتی ہے پاکستان کے باہر جو ہے ورلڈ بینک سے یا دیگر بینکوں سے کرنی ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں بھی نہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار مطلب میں خواہد ہے یہ وہ ہمارے استعار میں نہیں ہے جیسے جامد و رشید کے جو مران عبد الرحیم صاحب میں نے بھی کہا ہے کہ یار جو تم لوگ کر رہے ہو جو بینکاری کر رہے ہو جو اسلامیس بینکاری کر رہے ہو یہ بھی صحیح اسلام کے روح سے تو نہیں ہے لیکن ہم چلنے دے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ مطلب آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کو ادھر جانا ہے تو گریجولی کر لیں تو یہ والا حصہ تو آرام سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اسلامی بینکنگ کر سکتے ہیں مجھے سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج سے پانچ سال بعد ورلڈ بینک کے پاس یا آٹھ سال بعد ورلڈ بینک سے آپ کس طرح قرض لے سکیں گے بغیر سود کے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سود کے اندر آپ کو ہی بتایا کہ ایک انصر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایک انصر نہیں ہے اب انفلیشن بھی ہے تو آپ کے سوال کا سوڑی لمبا تفیل جواب ہو گیا لیکن جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل ممکن ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے پانچ سال چھے سال کے اندر پاکستان کے باہر کو اگر اگزمٹ کر دو فور نو تو پھر تو بہر آسان ہو جائے سر ہم نے بات کی تھی اسی کیس کے بعد نا قیسر امام جو وکیل تھے اس کیس میں جو دلائل دے رہے تھے تقریباً انہوں نے کافی عرصہ اس کیس کو دیکھا ہے انہوں نے پورا کوٹ کو اس پہ کنونس کیا کوٹ نے یہ سوال کیا تھا جو آپ نے اٹھایا باہر کے لوگوں کے ساتھ ورڈ بینک کے ساتھ معاہدہ کیسے کریں گا آئی ایم ایف کو کیسے ہم ڈیل کریں تو انہوں نے اس کا جواب بقیدہ آئی ایم ایف کی اندر خود اس کے پاس آپشن موجود ہیں آئی ایم ایف کے پاس کہ وہ جو اگر آپ کی اکانومی اسلامائز ہے تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کر سکتا ہے اس کے پاس اتنا لیمیٹڈ آپشن نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے تو ان کے پاس ونڈوز ہیں اسلام ہے وہاں بھی میں اس بات پر مجھے پتا ہے میں اس بات پر کنونسٹ نہیں ہوں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہو سکتا ہے جی بلکل تو جس بات پر میں اور آپ اگری کرتے ہیں پہلے وہ تو کر لو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب ہم اس بات پر اگری کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ بیعث ہو سکتی ہے لیکن اس پہ تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلی والی چیز ہو سکتا ہے تو پہلی والی کر لو دوسری والی کے اوپر ہم سوڑی سی بات کر لیں ٹھیک ہے وہ بات کر سکتے ہیں اس پہ آپ یہ آپشن دیتے ہیں کہ جن ورلڈ بینک ایم ایف چار پانچ ادارے ہیں جن میں آپشن ممکن ہے تو کر لو جس میں ممکن نہیں ہے اس میں کر لو یہ بات سکتے ہیں آخری سوال سر پہلے بھی آخری تھا یہ بالکل آخری ہے مجھے ایک چیز یاد آئی ہم سارے جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم اپنے ملک کے اداروں کو سٹرونگ نہیں کریں گے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کریں گے تو ظاہر سے بات ہے وہ بوجھی ہوگا ایکونمی کے اوپر پی آئی اے سب سے بڑی مثال ہے سر اور لکیلی میں جس شخصیت کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں وہ پی آئی اے میں بھی ان کا ایک اچھا رول رہا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ رہے ہیں نا پی آئی اے سوی صدرن میں آپ رہے ہیں یہ دونوں ادارے اس وقت شدید ترین اور ہر حکومت جو آتی ہے تو اس کے عداد شمار پچھلی سے ورسٹ ہوتے ہیں صحیح ہے سر تو آپ نے انٹریوی میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ کرنا اداروں کو کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے آپ نے کہا تھا absolutely got یعنی آپ نے اتنے convincing اس سے کہا تھا تو why not کہ ہم پرائیویٹ کر دیں ان اداروں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سریبل ہو سکتے ہیں اور ایکانومی پر بوجھ کم از کم ان اداروں کو دہتے ہیں billions میں اثر ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پی آئی اے کس کی بینفٹ کے لیے چل رہی ہے پی آئی اے کا حکومت اگر پی آئی اے چون کر کے چلاتی ہے تو کس کا فائدہ ہوتی کیا یہ سارفین کا اور پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے دیس کروڑ عوام کے لیے یا وہ دس بارہ آزار لوگوں کے لیے اور ان کے بورڈ میمبران اور وزارت کے لیے فائدہ کے لیے چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں چار پرائیویٹ سیکٹر کی ائر لائنیں ہیں اس وقت آپ کراچی سے لاہور یا اسلامباد جاتے ہیں تو آپ چار نیجی ائر لائنوں جی ایسی ان تمام کل میں ان فیکٹ دیکھ رہا تھا کیونکہ میں جانا تھا ٹکٹ تو ان تمام کی ٹکٹیں جو برابر پیسوں کی ہوتے ہیں ایسی وقت بھی تقریباً برابر ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پی آئی اے نہ ان سے زیادہ سیف ہے نہ زیادہ محفوظ ہے نہ زیادہ سستی ہے نہ زیادہ اچھی ہے لیکن پی آئی یہ پشپن ارب کا نقصان کرتی ہے باقی ائر لائنیں اگر نقصان کریں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں اگر نفع کریں ہم چالیس پرسنٹ ٹیکس لے لیتے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت ہے پی آئی یہ کوئی چلانے نہیں بیج دیں ختم کر دیں سٹیل مل ہے آٹھ سال سے بند رکھی ہوئی ہے ہم آٹھ سال سے ان کے لوگوں کی تنخواہ دے رہے ہیں اور دیں تنخواہ میں کہتا ہوں کہ ایک اٹھاون سال کے آدمی کو آپ نے نوکری سے نکال دیا ہے اس کو اب کہاں نوکری ملے گی تو اس کو تنخواہ دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آٹھ سال سے وہ رکھی ہوئی حکومت میں اس کو پرائیوٹائز تو کر دو بیس فیصد گیس سوئی سیدن گیس جو ہے جی وہ یو ایف جی کہتے ہیں اناکاؤنٹڈ فور گیس کہ ہمیں پتا نہیں اس گیس یا چوری ہوئی ہے یا ہوا میں اڑ گئی ہمیں پتا نہیں ہے اس کے نام ہم نے یو ایف جی رکھ دیا ہے بیس فیصد گیس ضائع ہوتی ہے تین سو ملین ڈالر کی مہانہ اگر وہ بیس فیصد گیس ضائع نہ ہو تو اس وقت جتنی سندھ میں لڑائیاں ہوتی ہیں کراچی میں انڈرسٹری بند ہو رہی ہے گھر میں چولے نہیں ساری مسئلہ ختم ہو جائے اگر وہ یو ایف جی زیرو ہو جائے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں بھائی کہ جس دن آپ اس کو پرائیوٹ کر دیں گے اور کسی کے پیسے لگے ہوں گے ریگولیٹ ہو کسی کے پیسے لگے گے وہ دو سال کے اندر اس کو نیچے لے گیا جائے گا سر میں نے پرائیوٹ نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے کروا دیں سر ڈالر صاحب سے کوئی ریکویسٹ کر کوئی تو انیشیٹیف دینا ہوگا سر میری بات سرے پچھلی حکومتیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں جتنے لوگ پاور سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ پاور کی کمپنیاں جو ہیں وہ پرائیوٹ آئیزر نہیں چاہے وہ لیس کو ہو شہباز شریف یا کوئی قابل ہے غیر قابل سب قابل ہیں سب اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن حکومت جس طرح ہمارا سسٹم بنا ہے کچھ کری نہیں پاتی ان سے پاپڑ نہیں چھوٹتا ہے میں تو سیرسلی کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا سر یہ بھی تو ہے پھر یہ کیر ایکٹرک ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہم کراچی میں بیٹھے میں پرائیویٹ ہو کر بھی تو پھر مافیا بن جاتے ہیں کنٹرول نہیں بالکل اس کے اندر غلط پرائیوٹائزیشن کی تھی اس کے اندر مطلب پرائیوٹائزیشن بالکل کرنی چاہیے دو تیزیں کرنی چاہیے تھے ایک تو یہ کہ آپ نے ڈسٹیبیوشن ترسیل کرنا اس کو الگ کر دیتے اور جنریشن الگ کر دیتے کے الیکٹرک دونوں کرتا ہے ایک تو یہ کر لیتے کے الیکٹرک جو تھا وہ اپنے آپ کو شہنگائے الیکٹرک کو پیج رہا تھا یہ تو کسی انویسٹر نے خریدی تھی ہم نے جان توڑ کوشش کری لیکن یہ حکومت فرمان خان کی حکومت تو عارف نکی صاحب سے پیسے بھی لیا ہوئی تھے تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کری لیکن کوئی نہیں کر سکا مطلب آج تک اس کو شہنگائے الیکٹرک کو نہیں بیجنی تھی دنیا کی سب سے بڑی پاور ایٹریلیٹی ہے تو آپ کسی کو اچھے کو بیج دیتے جس کو اچھا چلانے آتا ہے اور کے الیکٹرک کو بیج دیں لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی کے الیکٹرک کو آپ برا کہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ ہیسکو کا حال کیا ہے ٹھیک ہے سر بہت ہوتا شکریہ جزاکم اللہ خیر اور جاتے جاتے آپ کوئی میسج آرڈینس کے لیے اپنے ناظرین کے لیے آپ کی حکومت ہے آپ ٹھیک ہے وفا کی وزیر اب نہیں ہیں لیکن پارٹ آف دا گورنمنٹ بارال کسی نہ کسی سطح پہ آپ ہیں تو کوئی تسلی کی بات آگے کچھ آنے والے وقت میں جو مشکل فیصلے آپ کر گئے ہیں جن کا بوجھ بارال آپ نے اپنے سر لیا کیا کونسیکوینس دیکھ رہا ہے لیکن میں یہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ذرا سوچا کریں کہ کوئی بولتا ہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دیا تو بھائی تم نے اپنی جیب سے سستا کیا ہے یا کوئی بولے آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا تو کیا وہ اپنی جیب میں پیسے لے کے جا رہا ہے میں جیب میں تو نہیں لے کے جا رہا اگر میں نے پیٹرول مہنگا کیا تھا تو مجھے کوئی فائدہ ہو آتا ہے اس کا کیا میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر حکومت چلے جاتی ہے یا نوکری چلے جاتی ہے تو کیا بڑی پات ہے لیکن اگر اس پاکستان نے مجھے اتنی عزت دی ہے اس پاکستان نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ دنیا مجھے عزت دیتی ہے تو اس پاکستان کا کچھ نہ کچھ تو میں کرزدار ہوں نا کچھ نہ کچھ تو میں اس کو واپس کروں گا نا تو میں اگر اکنے نیک نیتی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور ہر کام اپنے سیاسی مفاصلت کے لے کرتا ہوں تو وہ لوگ اچھے نہیں ہیں ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کو وہ وزرائے چاہیے وہ قابرین چاہیے وہ لیڈران چاہیے جو بلک کی بلائی کی طرف جائیں صرف اپنی سوچ سے بالاتر ہو کے سوچ سکیں سر بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اور آخر میں یہ بھی گزارش آپ سے ہم اپنے آرڈینس کے بحاف پر کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلوں کا وقت ہوتا ہے تو جب پچھلی حکومت بھی مشکل فیصلے انوان تو مشکل فیصلوں کا تھا تو آپ حضرات کی طرف سے بڑی زبردست تنقید آ دی تھی کہ یہ کیا کر دی ہے وہ مہنگی کر دی وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں مشکل فیصلے تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو شاید مشکل فیصلوں کو بیک تو کرنا پڑے گا مل کر ہمیں یہ آپ سے ریکویسٹے گئے اگر کوئی اگلی حکومت آیا تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جائے تو یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو کیسے آگے بڑھیں گے جزاک اللہ خیر جی مفتا اسمائل صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناظر مہترم بہت ساری بات ہیں تشنگی تو رہتی ہی ہے رہنی بھی شاہی ہے اگلی ملکاتوں کے لئے تو آپ سے ملکات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلی سلسلوں میں تب تک کے لئے اللہ حافظ